اور اس وقت کی بڑی خبار کانگرس نیتا اور پورو پریعاون منتری جہنتی نٹراجن نے کانگرس اوپا تھاکش راہل گاندی پر اب تک کا سب سے بڑا عاروپ لگایا ہے جہنتی نے عاروپ لگایا ہے کہ راہل گاندی کی کہنے پر انہیں اپنے منترالے سے جڑے کئی بڑے پروجیکٹ پر روک لگانی پڑی عاروپ کی مطابق راہل نے ان کے کام کاج میں دخل دیا ان کے قریبی لوگوں نے میڈیا کے ذریعے ان پر غلط عاروپ بھی لگائے جہنتی نٹراجن کے مطابق یو پی سرکار میں راہل گاندی کے اچھی خاصی دخل اندازی تھی اور وہ اپنے من مطابق کام کراتے تھے جہنتی کا کہنا ہے کہ وہ راہل گاندی کے نرتط میں کام نہیں کر سکتی آتو پیر ساڑھے بارہ بجے وہ چنہائی میں پریس کانفرنس کر کے اپنا پاکش رکھیں گی جہنتی نٹراجن کے مطابق راہل گاندی جس بات کی سفارش ان کے منترالے کو کرتے تھے وہ ان کے لیے عدیش جیسا ہوتا تھا یہاں تک کہ کئی بار انہیں کیابنٹ کی آپتی کے باوجود فیصلے لینے پڑے جہنتی کو بلی کا بکرہ بنا کر منتری منڈل سے ہٹایا گیا اور ان کے بارے میں میڈیا کو گرد خبریں دی گئی جہنتی نے اس کی شکایت پارٹی اتھیکش سونیا گاندی سے بھی کی تھی انہوں نے سونیا کو چٹھی پھیج کر ساری باتیں بتائی تھی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ راہل گاندی پر جہنتی نٹراجن نے جو آروپ لگائے ہیں اس کی دس بڑی باتیں کون کون سی ہیں ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جو بڑی بات وہ جو پہلا الزام ہے کہ سرکار کے کام میں سیدھے طور پر راہل گاندی دخل دیتے تھے دوسرا الزام راہل کے کہنے پر کئی پروجیکٹس کو منظوری نہیں دی بہت سے ایسے پروجیکٹ آپ کو یاد ہوگا اس وقت ٹینیور میں روکے گئے تھے راہل کے کہنے پر کئی پروجیکٹ کو منظوری نہیں دی یہ جنتی نٹراجن نے کہا ہے کہ راہل کا دباب تھا اور چناب سے پہلے پر ایورن کے مددے پر راہل نے پلٹی ماری بہت سے ایسے ایشیوز تھے جو کہ انہوں نے ڈاوٹ کر دیئے دیوکپتیوں کو لبانے کے لیے پروجیکٹ کلیرنس کا دباب ان پر لگایا یہ بہت بڑا الزام ہے وہیں مجھے منطری منڈل سے ہٹانے کی وجہ نہیں بتائی گئی کیونکہ ہٹائے گیا تھا جنتی نٹراجن کو راہل کے آفیس سے میرے خلاف سٹوری پلانٹ کی گئی یہ تک آ گیا ہے کہ میرے خلاف سٹوریز پلانٹ کی جاتی تھی راہل کے آفیس سے میرے خلاف بہت بار نیگٹیو سٹوریز چلائی گئی اور نوہا الزام یہ ہے کہ تیس سال کی پارٹی کی سیوہ کا سمان مجھے کبھی نہیں ملا اور انت میں جنتی نٹراجن نے الزام لگایا ہے کہ منطری منڈل سے ہٹانے کے بعد مجھ سے کام نہیں لیا گیا اور مجھے بغیر کام کے چھوڑ دیا گیا وہیں جنتی نٹراجن کے اندر سرکار میں پریابرن منطری تھی 21 فروری 2013 کو انہوں نے استیفہ دے دیا کہا گیا کہ جنتی پارٹی سنگٹھن کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے منطری پر چھوڑا ہے لیکن جب راہل گاندھی کے قریبی لوگوں کے طرف سے میڈیا کے ذریعے جنتی کے خلاف خبریں پھیلائی گئی تو جنتی نٹراجن نے پانچ نومبر 2014 کو سونیا گاندھی کو خط لکھا اور خود کو بے قصور بتاتے ہوئے راہل گاندھی پر آر اوپ لگائے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جنتی نٹراجن نے راہل گاندھی کی شکایت والی جو چٹھی سونیا گاندھی کو لکھی تھی اس میں کیا کیا لکھا گیا تھا جب میں پریابرن منطری کے پت پر تھی اس سمیق کانگریس اپاد دیکش راہل گاندھی کے کہنے پر میں نے کئی بڑے پروجیکٹس کو پریابرن سمبندی منظوری دینے سے انکار کیا جبکہ کیابرنٹ کے کئی ساتھی منظوری دینے کے لیے کہتے تھے راہل گاندھی کے آفیس کی طرف سے کئی بار پریابرن منطرالے کو خاص انورود بھیجے جاتے تھے اور یہ انورود ایک طرح سے ہمارے لیے آدیش ہوتے تھے راہل گاندھی کے انورود کا سمبان کرتے ہوئے ہم نے کئی پروجیکٹس کو منظوری نہیں دی تو جنتی کا روپ ہے کہ راہل پہلے پروجیکٹس کو منظوری دینے کے خلاف تھے بعد میں وہ اچانک کورپریٹ جگت کے پکشبے فیصلے لینے لگے پہلے راہل بڑے پروجیکٹس کو منظوری دینے کے خلاف تھے لیکن بعد میں راہل گاندھی نے پریابرن کو لے کر اپنا رخ بدل کر کورپریٹ فرنڈلی کر لیا اس کے بعد انیتک اور غلط میڈیا کیمپین کے ذریعے مجھے بدنام کیا گیا اب آپ کو سناتے ہیں راہل گاندھی کا فقی میں دیا گیا وہ بیان جس کا ذکر جنتی نٹراج نے اپنے لیٹر میں کیا ہے اور کہا کہ راہل اپنے سٹینڈ سے پلٹ گئے I'm in complete agreement with the need for the regulatory system to be rapidly and radically organized frankly there are absolutely no excuses for the length of time required to clear some of these projects you struggle you struggle in your work and it is not acceptable that projects take long periods of time to be passed we're a fast moving economy we cannot allow you to be held back by slow decision making accountability has to be clear it has to be fixed and it has to be time bound ویریش پانڈے ہمارے ساتھ موجود ہے ویریش درار صاف نظر آ رہی ہے اور اتنی زیادہ درار کی راہل پر ازدام لگائے ہیں لگتا نہیں کہ جنتی نٹراجن کہنا کہیں کانگریس میں رہیں گی کیسے کیا ان کا کہنا ہے ڈیٹیل پر یہ بتائیے دیکھیں جنتی نٹراجن کی جو یہ بغاوت ہے وہ جگ جاہر ہے کیونکہ اس کو ہم تمیل ناد کانگریس میں جو اتھل پتھل مچی ہوئی ہے اس کے پریپرکش میں ہمیں دیکھنا چاہیے جو سرکار UPA کی تھی وہ سونیا گاندھی اس کو ڈکٹیٹ کرتی تھی راہل گاندھی ڈکٹیٹ کرتے تھے آرڈیننس فار دیتے تھے راہل گاندھی تو یہ باتیں تو جگ جاہر ہیں لیکن جو تمیل ناد کانگریس میں چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں تین پریوار ہیں بھکت وچسلم پریوار جی کے موپنار اور بعد میں چیدنبرم کا پریوار تو ان کی کانگریس کی راجنیت میں وہاں کافی دکھل ہے بھکت وچسلم جو وہاں کے 1963 سے سرسٹ تک چیف منسٹر رہے ان کی یہ پوتری ہیں ان کے گرینڈ فادر تھے بھکت وچسلم جی کے موپنار کے پتر جی کے واسن ہے جو کیندری منتری رہے اور چیدنبرم کے ابھی پتر ہیں کرتی چیدنبرم یہ تینوں لوگ وہاں ایک نئی دھوری بنانا چاہ رہے ہیں ڈی ام کے اور اے آئی ڈی ام کے کے خلاف اور اسی دھوری کا یہ پرینام دیکھنے کو مل رہا ہے جی کے واسن کانگریس سے الگ ہو چکے ہیں کرتی چیدنبرم نے بھی بغاوتی رخ اکتیار کیا ہے چیدنبرم کافی شتھل ہو گئے ہیں اور جینٹی نٹراجن کے اوپر یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوگی اگر اس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ موپنار پہلے آلگ ہو چکے ہیں چیدنبرم بھی اسی رخ پر چلتی ہیں تو کانگریس کا اکتہ ملاڈوں میں کیا کچھ رہنے والا ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا جینٹی نٹراجن کے کھلا سے پر بی جی پی نے راہل گاندھی سے صفائی مانگی ہے بی جی پی نے کہا ہے کہ جینٹی نٹراجن کے چٹھی سی اصاف ہو گیا ہے کہ ادیوگ جگت پر راہل گاندھی نام کا ٹیکس لگتا یہی کارن ہے کہ بے وجہ پروجیکٹ میں ارچنیں لگائی جاتی تھی یو پی اے کے کاریکال میں اس منطرالائی سے انورانمنٹل منسٹری میں ہزاروں کروڑ کی پروجیکٹس کو رکے گے اور جینٹی نٹراجن آج صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ راہل گاندھی کے دباؤ میں کئی پروجیکٹس رکے گے اور ان کی ہستک شیپ اس منسٹری میں بہت زیادہ تھا اس سے یہ بات سپسٹ ہو جاتا ہے کہ یو پی اے کے کاریکال میں ایک راہل گاندھی ٹیکس بھی کارپوریٹ سیکٹر پر امپوز کیا جاتا تھا اور کانگریس پارٹی کو اور خود راہل گاندھی کو اس پر صفائی دینی چاہیے اور دیش کی جنتہ ان سے جواب مانگتی ہے اور اس پر پی سی چاکو جوکی کانگریس کی طرف سے پہلی اس پر پرتکری آئی سنتے بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا پر اے کے ساتھ بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا آپ کو سناتے ہیں پر دھرمنطری مہدی کا ایک پورا نہ بیا ہم نے تو انکم ٹیکس نام سنا تھا سیل ٹیکس نام سنا تھا ایک سائز نام کا ٹیکس سنا تھا پہلی بار ہمارے کان پہ آیا کہ دلی میں ایک جائنتی ٹیکس چلتا ہے جب تک یہ جائنتی ٹیکس پورا نہیں ہوتا ہے پر یہاں ورن میں انوارمنٹ میں فائل ادھر ادھر ہل نہیں سکتی ایسا تو اس وقت تب یہ آروپ لگائے گئے تھے موڈی کے آروپوں پر جنتی نے اس وقت صفائی دی تھی اور کہا تھا کہ ان کے منطرالے نے کچھ گلت نہیں کیا لیکن تین مہینے پہلے انہوں نے یہ مان لیا کہ راہل کے کہنے پر انہیں کئی فیصلے لینے پڑے تھے یہ مجھ پر ویکتیگت حملہ ہے میں موڈی کے آروپوں کو خارج کرتی ہوں یہ بے بنیاد آروپ ہیں گجرات کی کئی پریوجناوں میں پریہ ورن نیموں کی اندیکھی کی جا رہی تھی میں نے اس کا ویروت کیا اس لئے موڈی مجھ پر آروپ لگا رہے ہیں میں الگ الگ مادھیموں میں موڈی کی نیتیوں کا کڑا ویروت کرتی رہی ہوں اس لئے اس طرح کے آروپ لگا کر وہ مجھ ڈڑانا اور چپ کرانا چاہتے ہیں لیکن میں ڈڑنے والی نہیں ہوں یعنی بغاوت کافی لمبے وقت سے چل رہی تھی اب دیکھ رہا ہے یہ کہ آج کے پریس کانفرنس میں کیا رکس پشٹ کرتی ہیں جن تین اٹراجن